ہلو فرینڈز اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے آج جی فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے فرائے فش کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت کوئی اور بہت زیادہ لذیذ بننے والی ریسپی ہے اگر آپ کے گیسٹ آ جائے اچانک آپ نے جلدی سے مچھلی پر مسالہ لگایا آدھا سے پون گھنٹس کو مسالہ میرینیٹ کر کے رکھا دن اس کو فرائے کر دیا اور بہت لذیذ یہ بننے والی اور بہت کم انگریڈینز کے ساتھ یہ ریڈی ہوتی ہے اچھا جی فرینڈز آئیں ریسپی کی طرف آتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کھانے کا چمچ بہاری تکہ بوٹی کا مسالہ لیا ہے آپ لوگ صرف تکہ بوٹی کا مسالہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد نمک حسبے ذائقہ ہے لال پیسی ہوئی مرچے حسبے ذائقہ ہے کون فلور ایک کھانے کا چمچ ہے ایک کھانے کا چمچ بے سن ہے اس کے علاوہ نیبو لینا ہے آپ کو ایک بڑا سا اور مچھلی لے لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہے بڑی یا سرمہی فیش یا کوئی بھی اچھی سی مچھلی تازی آپ کو لے لینا ہے اس کو نمک لگا کے اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے then اس میں آپ نے مسالہ میرینیٹ کرنا ہے اچھا جی یہ جو ہمارے ڈرائے مسالہیں سب کو مکس کر رہا then میں نے اس میں نیبو ایک پورا نیبو دالا ہے ایک دو جتنے بھی آپ کو کھٹا پسند ہے یا سپائس پسند ہے یا اس چیزوں کا پسند ہے تو آپ لال پسی ہوئی مرشے بھی بڑھا سکتے ہیں اور نیبو کی بھی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اور سرکہ بھی ایک چمچ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے ٹری اس لیے لیے کہ مسالہ کھل کے مچھلی پہ اچھی طریقے سے مکس ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے میرینیٹ مچھلی اچھی طریقے سے اس طرح ہو جاتی ہے اچھا جی میں نے یہاں پہ مچھلی کے پیسز پہ اچھی طریقے سے مسالہ لگا دیا ہے اس کو ایک سے دو گھنٹے رکھیں آدھا گھنٹے رکھیں اس ٹوٹلی اپ ٹو یوں اچھا جی یہاں پہ میں نے فرائز بھی کٹ کر کے یہ جو بچا ہوا مسالہ تھا اس کو بھی میں نے ہلکا سا فرائز پہ کوٹ کر لیا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے دو گھنٹے مسالہ لگایا ہے then میں نے اس کو شیلو فرائے کر دیا ہے دیپ کریں شیلو کریں اس ٹوٹلی اپ ٹو یوں ایک ایک مچھلی کو آپ کو اس کو اچھی طریقے سے فرائے کر دینا ہے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو ایک سائیڈ پہ اچھی طریقے سے کوک کرنا ہے آنچ ہماری فل ہی ہونی چاہیے ونہ عمومن مچھلی چپک جاتی ہے اور ٹوٹنے کا وہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے فل آنچ رکھنی ہے اور تیل اچھی طریقے سے گرم ہونا چاہیے اچھا جی یہاں پہ جو تھوڑا سا مسالہ بچے وہ آپ اوپر سے اس کی مچھلی کے اوپر سے کوٹنگ کر دیجئے یہ دیکھ لیجئے آپ اس کا کلر کتنا حسین اور ماشاءاللہ سے گولڈن سا براؤن سا آیا ہے اور کرسپی اس کا ہے کون فلور اگر آپ کو زیادہ ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں سکپ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اسی طرح ہمیں جو فرائز تھے وہ ہم نے اس میں مطلب فرائے کر لینا ہے بہت کم انگریڈینز کے ساتھ یہ تیار ہونے والی مچھلی ہے بہت جلدی سی اور بہت لذیذ ہے اس کے اوپر چاٹ مسالہ نیبو ہلکا سا دالیں چھڑک دیں اور اس کو سرف کریں پلیس میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا میری ریسیپی کے ضرور ٹرائے کریں کمنٹ سیکشن میں بتائے گا میری ویڈیو کو پلیس 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 فل واج کیا کریں اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی